ہلاکو کی پچاس ہزار فوج بارہ سو اٹھاون کی سردیوں میں بقداد کے دروازے پر تھی اور اباسی خلیفہ مستاسم کے درواری منطق بازوں میں گمسان کی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ سوئی کے ناکے میں سے بیک وقت کتنے اونٹ گزر سکتے ہیں پاکستان کی اطراف و اکناف میں سیاسی و اسکری نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے مشرقی ہمسائے بھارت سے لفظی جنگ زوروں پہ ہے مغربی ہمسائے افغانستان میں طالبان آخری لڑائی کا عظم لیے ایک انگڑائی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں دائشی افریت کے پیٹ کے نیچے شام اور عراق ہیں تو دم یمن تک تھپیڑے مار رہی ہے ایک پنجاد ترکی پہ گڑھنے کو بیتاب ہے تو دوسرا پاکستان میں جمنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے اور پاک سرزمین کا عالم یہ ہے کہ اگر فوج ایک ہاتھ سے خارجہ اور دوسرے ہاتھ سے داخلہ پالیسی سنبھالے ہوئے ہیں تو ویلے سیاست دانوں نے بھی مستعسم بللہ کا دربار سجا رکھا ہے اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ لاہور کے حلقہ اینے 122 کے ناکے سے کون سا اونٹ گزر سکتا ہے کون یہودی ایجنٹ ہے کون کرپترین ہے کس نے سب سے زیادہ بیرونی فنڈنگ حاصل کی کون اسامہ بن لادن کے بھی پیسے کھا گیا کس کا سورج راوی کی خوشک لہروں میں ڈوبنے والا ہے اور کس کا سورج گڑی شاہو سے چڑھنے والا ہے مجھ پہ ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا اس پہ ثابت ہو جائے تو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اس وقت مشلی بازار میں واقع جمہوری چنڈو خانے کو کسی ماورائے آئین خطشے سے زیادہ مو کی بواسیر سے خطرہ ہے قانون کی بالا دستی کے نوحہ خانوں نے اپنے ہی ہاتھوں الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کو جس طرح ٹیشو پیپر بنا دیا اس کے بعد سے الیکشن کمیشن وہ شریف آدمی ہو گیا ہے جس کے لیے اس وقت سب سے بڑا امتحان انتخابی خرکاروں سے جانگیاں بچانا ہے آج ہی زمنی انتخاب اکارا کے قومی اسمبلی حلقہ 144 اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ 147 میں بھی ہوا مگر مجال ہے لاہور سے صرف 70 کلومیٹر پرے کے ان حلقوں کا حال کسی نے پوچھا ہو ساری میڈیا ریٹنگ سب ٹی وی کیمرے رنگ برنگی گالم گلوچ نجی اور سرکاری پیسہ اور وسائل حلقہ 122 کے ہوئے ہر ادارے کو اپنے اپنے دائرے میں کام کرنے کی تلقین کرنے والے سب کے سب خود آپے کے دائرے سے باہر ہیں جیت کے بعد عام آدمی کی جھولی چاند ستاروں سے بھرنے والے بڑک بازوں کی اپنی انتظامی اوقات اور قوت برداشت بس اتنی ہے کہ صرف ایک حلقے کا زمنی انتخاب بھی فوج کی مدد طلب کیے بغیر منقد کرانے سے معذور ہیں اور اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ جب جلسوں میں ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے والے زہر فشاں مقررین رات گئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہوں گے تو اپنی ماں بہنوں اور بزرگوں کا سامنا بھی کیا اسی مو سے کرتے ہوں گے اور اپنے چھوٹے بچے کا ہوم ورک چیک کرتے ہوئے یہ سبق کیسے یاد کراتے ہوں گے کہ ہمیشہ سج بولو دوسروں کی عزت کرو ہر ایک سے نرمی اور شائستگی سے پیش آؤ اور اجنبیوں سے بھی حسن سلوک کرو آج ہی دفتر آتے ہوئے ایک رکشے کے پیچھے لکھا دیکھا زندگی مال سے نہیں آمال سے ہے جو بات رکشے والا جانتا ہے وہ اس رکشے والے کی قسمت بدل دینے کے دعوے دار مداریوں کو چھوکے بھی نہیں گزری اگر یہ ہے نیا یا روشن پاکستان تو پرانے اور تاریخ پاکستان میں کیا خرابی ہے؟ موسیقی